بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی یہ ویڈیو خاص کر افواج پاکستان کے لیے ہے اور افواج پاکستان کے اداروں کے جو سربرہان ہیں ان کے لیے ہے میں موجود ہوں اس وقت بنو ڈی ایچ کیو ہسپیٹل کے بالکل بائر اور یہاں پہ دو پیشنٹس کے ساتھ میرا آمنہ سامنا ہوا جو کہ چھوٹے عمر کے بچے ہیں اور آپ ویڈیو سکرین پہ ان کو دیکھ سکتے ہیں ان کا تعلق بنو کے ایک علاقہ سری درگاہ سے ہے اور آرمی اور دیشتگردوں کے کروس فائرنگ میں ان کو گولیا لگی ہیں اور ابھی یہ ایڈمیٹ ہوئے ہیں ہسپیٹل میں ان کا گلہ یہ ہے کہ آج تک ہمیں کوئی پوچھنے نہیں آیا اور نہ کسی افسر نے ہمیں پوچھا نہ کسی فوجی نے ہمیں پوچھا مزید تفصیلات کے لیے ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا واقعہ پیش ہوا اور کب یہ واقعہ پیش آیا شاہ گلاسرانگے شویوی سلام علیکم ملگری دادا سے شویدی چھے میش پکلی کسر درگا در حوید سر تلوک لاری آزی که در میش بچائی واغا سکولتنا چرے کلی تا تا پدخ پارین که چرے آویی گلی روغل لا والا گدلا نا آویی گلی روغل لاکا تو آٹے موتاوگل چھے آرمی اولا دا زینہ سرکولتنا؟ زینہ خود دی آرمی و دی غوالا دا زینہ شریوی کنا و دا گلی سی دا پاتا نولا گدلا چھے کمزی نروغلا گنا و دا پچینو والاگدل دوا کسان بچینو والاگدل بیا پدخشیم که چای اسی پرومیش نا دا پاتا نوکرلا چھے دا بچینو والاگدل سرنگ زخمیش والیا سر غم دردی دا میش تر حیچ چا چاوانا کرد حکومت سے ہمارا یہی گلہ ہے اور اداروں سے ہمارا یہی گلہ ہے صرف یہ گلہ ہے باقی ہم علاج نہیں چاہتے ہم سپورٹ نہیں چاہتے صرف یہ گلہ کرنا چاہتے ہیں کہ کم از کم پوچھنا تو حق بنتا تھا کہ آپ کی کراس فائرنگ میں ایک بچے کو گولی لگی ہے دو بچوں کو گولی لگی ہے اور وہ شدید زخمی حالت میں آسپیٹل میں ایڈمیٹ ہیں تو کم از کم پوچھنا تو بنتا تھا کہ آپ ان کی کیا حالت ہے تانا خواستہ ان کو کچھ ہو جاتا یا یہ بچے کراس فائرنگ میں شہید ہو جاتے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوتا آپ کیا تب بھی نہ پوچھتے تو اس قسم کے روائیوں کی وجہ سے عوام جو ہے وہ اداروں کے خلاف جاتے جا رہے ہیں اور اداروں کو اپنے ان روائیوں کے اوپر نظر سانی کرنی چاہیے آپ کا بہت بہت شکریہ